جی تو کیا کہا جا رہا ہے جی کہ 9 نومبر 1877 کو صوفی نور محمد کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد اقبال رکھا گیا پھر کہتے ہیں جی وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا بچہ بڑھتا گیا جب ذرا سیانہ ہوا تو ایک مکتب میں پڑھنے کو بٹھا دیا گیا ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے بٹھا دیا گیا یہاں سے اٹھا یہاں سے اٹھایا تو مشن سکول میں بٹھایا کہ مشن سکول میں پڑھنا شروع کیا گورنمنٹ مشن ہائی سکول بچہ تھا بڑا ذہین بچہ ہے تو بڑا ذہین تھا اس نے پرائمری میں وظیفہ پایا پھر میڈل میں یہی اعزاز حاصل کیا کہ پرائمری میں بھی اور میڈل میں بھی وظیفہ کا امتحان پاس کیا پھر کہتے ہیں جی میٹرک سے فارغ ہوا تو مرے کالج سیال کورٹ میں داخلہ لیا سیال کورٹ کے اندر گورنمنٹ کالج گورنمنٹ مرے کالج وہاں پر اڈمیشن لے لیا یہاں مولوی میر حسن جیسا شفیق استاد ملا مولوی میر حسن جیسا شفیق استاد ملا جس نے عربی فارسی اور اسلامی تعلیم کا زوق پیدا کیا ٹھیک ہے جی کون کون سی زبانوں کا عربی فارسی اور اسلامی تعلیم کا زوق پیدا کیا کنوں نے مولوی میر حسن یہ اقبال کے بڑے ہی شفیق استاد تھے ان کے مطلق دو ایک واقعہ جو ہیں وہ بھی مشہور ہیں ٹھیک ہے جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت سی ہیلپنگ بکس کے اندر بھی وہ انسی طرح ہیلپنگ بکس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر ان کے مطلق وہ واقعہ جو ہیں وہ اندرج کیے گئے ہیں ٹھیک ہے جی تو جیسا کہتے ہیں جی کہ ایک موقع پر سید میر حسن کے فرزند جس کا نام کیا تھا احسان یعنی کہ مولوی میر صاحب کے جو بیٹے تھے مولوی میر حسن کون ہے اقبال کے دو سینی کے مطلق واقعہ ذکر کرنے لگا ہوں کہ مولوی میر حسن جو ہیں ان کے ایک بیٹے تھے جس کا نام کیا تھا احسان تھا اقبال کہتے ہیں جی ان کو اپنے کندوں پر اٹھائے استاد کے ساتھ 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 کہیں جا رہے تھے بوجھ کی وجہ سے تھک گئے اور کچھ دیر سستانے کے رک گئے استاد نے رک جانے کی وجہ دریافت کی تو بولے آپ کا احسان مجھ پر بھاری ہے کیا کہا آپ کا احسان مجھ پر بھاری ہے اب دیکھا جائے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے اس کا وزن زیادہ تھا تو چونکہ اقبال کو وزن زیادہ لگا تو اقبال نے اس وجہ سے رک دی ہے تو اقبال نے کیا کہا آپ کا احسان مجھ پر بھاری ہے اب یہاں پر اقبال نے اقبال کی ذہانت کی بات ہو رہی ہے کہ اقبال نے احسان لفظ کو دو معنوں میں استعمال کر لیا کہ بظاہر نام بھی اس احسان تھا اور ساتھ یہ بھی استاد کو احساس دلا دیا کہ چونکہ آپ کا علمی احسان میرے اوپر بہت زیادہ ہے تو میں آپ کا یہ احسان بھی اسی وجہ سے اٹھائے ہوئے ہوں ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ احسان بہت باری ہے تو اس وجہ سے اقبال نے کیا کہا آپ کا احسان مجھ پر باری ہے استاد صاحب اقبال کی بات کو سمجھ گئے ٹھیک ہے اور استاد صاحب نے یہ سن کر اپنے بیٹے کو پیدل چلنے کا حکم دے دیا ٹھیک ہے تو اس قسم کے بیٹے کئی قسم واقعہ جوہاں وہ عدب کی کتابوں کے اندر موجود ہیں خیر جی کیا کہا جا رہا ہے مولوی میر حسن یہاں کہتے ہیں جی کہاں پر مرے کالج میٹرک سے جب اقبال فارغ ہوئے تو مرے کالج سیال کورٹ میں داخلہ لیا یہاں مولوی میر حسن جیسا شفیق استاد ملا جس نے عربی فارسی اور اسلامی تعلیم کا ذوق پیدا کیا ایفے پاس کرنے کے بعد ایفے پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں ایمے کیا اور کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسری بھی کی ٹھیک ہے جی پھر کہتے ہیں جی انیس سو پانچ میں یورپ کے سفر پر کمر باندھی انیس سو پانچ میں یورپ کے سفر پر چلے گئے اور کیمبرج یوریسٹی سے بار اٹلا کیا اور جرمنی کی میونک یوریسٹی سے پی ایج ڈی کی ڈگری لی اور ڈکٹر محمد اقبال کیا جی بن کر وطن واپس آئے یہاں پر بیٹے آپ لوگوں نے تھوڑا سو گور کیا ہوگا بچے عام طور پر مضمون تحریر کرتے وقت شروع سے ہی علامہ کا ڈکٹر کا لفظ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھا جائے تو یہاں پر جو کتاب والوں نے انداز اپنایا ہے بڑا ہی خوبصورت انداز اپنایا ہے کہ جیسے جیسے زندگی گزرتی گئی ہے تو جب ان کو انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے تب جا کے ان کے نام کے ساتھ ڈکٹر کا لفظ لگایا ہے ورنہ اس سے پہلے محمد اقبال کے نام سے ہی ان کو ذکر کر رہے تھے تو جیسے جیسے زندگی گزرتی گئی تو زندگی کے جس حصے میں جو ڈگری انہیں نے لی تو اس کا وہ نام ان کے ساتھ حصہ بن گیا علامہ محمد اقبال تو بیٹے اخیر عمر کے اندر ان کو یا مثلا ان کی علمی مقام کو دیکھتے ہوئے ان کو علامہ محمد اقبال ڈاکٹر جو ان کی ڈگری کو دیکھتے ہوئے کہا جاتا ہے ایسا تو نہیں تھا کہ وہ بچپن میں ہی علامہ تھے یا بچپن میں ہی ڈاکٹر تھے تو بڑا خوبصورت انداز جا ہے وہ قوائد و انشاء والوں نے اپنایا ہے پھر کیا کہا جا رہا جی کہ 1905 میں یورپ کے سفر پر کمر باندھی کیمبرج یونیورسٹی سے بارٹ لاکیا اور جرمنی کی میونک یونیورسٹی سے پی ایج ڈی کی ڈگری لی اور ڈاکٹر محمد اقبال بن کر یعنی کہ محمد اقبال سے ڈاکٹر محمد اقبال بن کر وطن واپس آئے اس بے وطنی اور یورپ کی بے راہ روی نے اقبال کے دل میں مذہب کی سچی محبت اور وقت پیدا کر دی اس بے وطنی اور یورپ کی بے راہ روی نے اقبال کے دل میں مذہب کی سچی محبت اور وقت پیدا کر دی اور اقبال جب یورپ سے لوٹے تو اقبال نے بڑے ہی خوبصورت اشار زکر کیے اقبال کیا کہتے ہیں جی کہ اپنی ملت پر کیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی مسلمان امت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر کیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم جمعیت تیری تو اقبال نے یورپ سے واپسی پر یہ اشعار ذکر کیے کہ حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو مسلمان جائے وہ انگریزوں کی طرف آنکھیں اٹھائے ہوئے بیٹھے ہوئے انگریز رقی میں ایسے ہے ویسے ہے تو اقبال کہتے نہیں نہیں جی اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر تو اقبال یہاں پر بھی یہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس بے وطنی اور یورپ کی بے راہ روی نے اقبال کے دل میں مذہب کی سچی محبت اور وقت پیدا کر دی کہ اسلام ہی سچا دین ہے ٹھیک ہے جی کہتے ہیں جی آپ کو بچپن ہی سے شیر و شائری سے محبت تھی چنانچہ کہتے ہیں جی انجمن انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں اقبال کے نام سے رونک آ جاتی تھی کہ جب بھی جیسے اقبال کا نام لیا جاتا کہ اقبال کلام پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو رونک آ جاتی تھی اقبال کی نظم کا ایک ایک شہر شعورہ اشرفیوں میں شعورہ اشرفیوں میں تلتا تھا ٹھیک ہے جی کیا کہا جاتی ہے جی اقبال کی نظم کا ایک ایک شہر اشرفیوں میں تلتا تھا کہ بہت زیادہ اس کی وقت ہوا کرتی تھی وہ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک تھے ہاں جی ان کی شہر و شہری سے متعلق بھی بیٹے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اقبال جو ہیں ان کو اپنے استاد پرفیسر آرنلڈ سے بے اپنا محبت تھی ٹھیک ہے جی تو جس وقت اقبال قیام انگلستان کے دوران انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا اقبال جس وقت انگلستان کے سفر پر تھے یورپ کے سفر پر تھے تو انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ شہر نہیں کریں گے مگر پرفیسر آرنلڈ جو اقبال کے استاد ہیں انہوں نے اسرار کیا کہ تم شہر کہا کرو ان کے کہنے پر اقبال نے شہر کہنا جاری دکھا ٹھیک ہے جی اسی طرح جب کہتے ہیں جو پرفیسر آرنلڈ سے انتقال کی خبر اقبال کو ملی یعنی کہ ایک استاد کی انتقال کی خبر ملی تو اقبال کی زبان سے بے سختہ یہ الفاظ نکلے کہ آہ اقبال اپنے ایک عظیم دوست اور مشفق استاد سے محروم ہو گیا علامہ محمد اقبال کی شاعری میں بیٹے قوم کے لئے تڑپ مجود تھی ہر ایک شیر قوم کی اصلاح کا پیغام دیتا تھا کبھی اصلاح کے کارنامے یاد دلا کر مسلمانوں کا لہو گرماتے ہیں تو کبھی آسمان پر کمندے ڈالنے کا کہہ کر ان کو دعوت عمل دیتے ہیں کبھی اقاب اور شاہین کی تمثیل سے انہیں بلند خیالی اور بلند پروازی کا درست دیتے ہیں تو کبھی عویز کرنے کا قصہ چھیڑ کر خبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درست دیتے ہیں علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ اقبال جہاں وہ ایک سچے عاشق رسول تھے اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اقبال ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے اپنے محبوب یعنی کاب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمر نہ دینا تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور اقبال کی عمر کو دیکھا جائے تو وہ 63 برس سے کم ہی بنتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمر وہ 63 برس ہے اور اقبال کی عمر جہاں وہ 63 سے کچھ کم ہی بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ محبت کا عالم تھا آج کل دو دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں یا اللہ لمبی عمر اتا کر لیکن اقبال کیا دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے میرے محبوب سے زیادہ عمر نہ دینا کہ میں کسی بھی چیز میں اختیاری طور پر تو ان سے بڑھنی سکتا لیکن یہ جو عمر ہے یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اس غیر اختیاری چیز میں بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کم ہی مجھے ملے ٹھیک ہے جی تو یہ محبت کا عالم تھا تو آپ کہتے ہیں جی سچے عشق رسول تھے آپ کے عشق میں اقبال کی آنکھیں ہمیشہ کہتے ہیں جی قورن نام رہتی تھی جیسا کہ اقبال نے خود فرمایا نا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے